نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرة آیت نمبر 152 152 پڑھتے ہیں تجوید کے قواعد کے مطابق فذکرونی ذال کا مخرج یہ ہے کہ نوکے لسان جو ہے وہ دونوں دانتوں کے درمیان سامے کو نظر آئے اگر یہ ذال کے لیے زبان اندر رہے گی تو وہ ذا بن جائے گی تو اس کو فذکر ایسے نہیں کرنا فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرونی یہاں پہ کیا ہے اس آیت مبارکہ میں اذکرکم را کو مجزوم پڑھنا ہے اس کے اوپر اذکرکم نہیں را کے اوپر پیش نہیں لے کے آنے یہ گلتی ہو جائے گی معنیمی اعتبار سے اور دوسری یہاں پہ یہ نہیں ہوگا تکفرون کاف کے مخرج کے اوپر اس کے مخرج پہ رہ کر آگے را کو لینا ہے تکفرون گویا کہ سادہ زبان میں اگر یہ کہیں کہ کاف کو کلکلا نہیں ہونے دینا وہ ہوگا وَلَا تَكْفُرُونَ اور غلطی یہ ہے وَلَا تَكْفُرُونَ تَكْفُرُونَ ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ ہے تجبید کے بارے میں آگے چلتے ہیں علمِ صرف اچھا جی علمِ صرف میں پہلا ہی کلمہ ہے ہمارا فَالْفَسِيحَ فَالْفَسِيحَ ایسا کلمہ ہوتا ہے اس کو فصیحہ کیوں کہتے ہیں لِأَنَّهَا أَفْسَحَتْ عَنْ شَرْطِ الْمُقَدِّرَةِ یا مُقَدَّر تو جو شرط مقدر ہے اس کے بارے میں چھپیوئی شرط کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کیا بتا رہا ہے اس کا تقدیر یہ ہے اِذَا عَرَفْتُمْ اِتْمَامَ نِعْمَتِ عَلَئِكُمْ اگر تم جان چکے میری نعمت تمہارے اوپر وہ نعمت کیا ہے پیچھے تحویلِ قبلہ کی نعمت کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں بِمَا ذُكِرَ عَلَئِكُمْ جس کا پہلے ذکر ہو چکا فَأَقُولُ لَكُمْ تو گویا یہ ہے وہ مقدرہ شرط جو پیچھے لکھی ہوئی ہے شرط مقدرہ اس کی تقدیر یہ ہے یہ الفاظ کے ساتھ اس کی تقدیر کو ظاہر کیا گیا ہے فَأَقُولُ لَكُمْ پھر میں تمہیں کہتا ہوں کیا کہتا ہوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَذْكُرُونِ تو یہ ہے فَا کلمے کی میں نے تفصیل آپ کو بتا دی آگے لفظ ہے زَالْ كَافْ رَوْمَادَا سے یہ باب نون سے آتا ہے نَسَرَ يَنْسُرُو نَسَرَ يَنْسُرُو سے زَكَرَ يَنْزْكُرُو تَذْكُرُونَ جَمْعَ مُذَكَّرْ حَاظَرْ كَسِئِغَةِ فیلِ عمر بنانا ہے تَا الْعَامْتِ مُذَارِ گِرَا دی نون کو بھی گرا دیا تو یہ لفظ بچا پھر اس کا پہلا کلمہ ساکن تھا اس سے پہلے ایک علف کا اضافہ کر کے اس کو حمزہ بنایا پیش دی زمہ دیا زمہ کیوں دیا کیونکہ زَالْ كَافْ رَا قَافْ آئین کلمہ جو ہے اس کے اوپر پیش ہے تو ہم نے اس حمزہ کو پیش دی اُذْكُرُو نون گر چکا ہے یہ علف اضافہ کرتے ہیں نون گرانے کے بعد آگے یہ نون نونیں وقایا ہے اور یا کیا ہے یا زمیر منصوب متصل ہے کیونکہ یہ فیل کے بعد آئی ہے فیل کے فوراں بعد یہ زمیر لگانے کی نہ لگانے کی وجہ یہ ہے کہ بیچ میں نونیں وقایا ہے کہ اس کو اگر ڈائریکٹ اس کے لیے ساتھ لگا دیا جائے تو کسی اور کلمے سے اس کی مشابت بن جاتی ہے اس مشابت سے بچانے کے لیے بیچ میں نونیں وقایا لائے گیا ہے تو یہ نونیں وقایا ہے آگے کہا جی اَذْكُرْكُمْ اَذْكُرُو یہ لفظ زَاکَرَا يَذْكُرُو وہی روٹ ورڈ ہے وہی باب ہے نون يَذْكُرُو تَذْكُرُو تَذْكُرُو اَذْكُرُو نَذْكُرُو یہ ہے مرفوک پانچ سیگے تو یہ اَذْكُرُو تھا تو فیلِ مزارِ مجزوم ہے یہ کیوں جی اس کے اوپر جو را کے اوپر پیش ہے اس کو ہٹا کے جزم کیوں دی ہے کہ یہ جوابِ امر ہے یعنی اس امر اس حکم کے اوپر عمل کرنے کے بعد جو ریزلٹ ملے گا وہ مجزوم ہوا تو یہ ہے وہ مجزوم تو یہ یہ ملے گا یعنی حکم کی پابندی کرنے کے بعد جو اس کا ریزلٹ آپ کو ملے گا وہ یہ ہوگا کم ضمیر منصوب متصل کیوں جی فیل کے بعد آئی ہوئی ہے آگے چلتے ہیں واؤ عط یہ کیا ہے شین کاف را مادہ سے باب ناصرہ ین سورو سے تشکرون تشکرون میں وہی کام کیا ہم نے علامت مزارے تا ہٹا دی نون بھی گرا دیا یہ نون زمیری ہے تو کلمہ بچا شین ساکن ہے پڑا نہیں جا سکتا پہلا ہی کلمہ اگر ساکن ہو تو اس کلمے کو پڑا ہی نہیں جا سکتا تو اس کے طریقہ کیا ہے اس سے پہلے ایک علف کا اضافہ کر کے اس کو حرکت دو حرکت کونسی جو آئین کلمہ کی ہے آئین کلمہ کی پیش ہے تو اسے پیش دو اگر پیش نہ ہو تو اسے کسرہ دو اشکرو لی تو یہ یا جو ہے یہ یا زمیر منصوب متصل ہے لام بیج میں اضافی ہے آگے واؤ پھر عطف ہے لا لائے نہیں ہے لائے نہیں کیوں نہیں ہے کہ اس کے آخر میں نون اعرابی گرا ہوا ہے نون اعرابی کہاں گرا ہوا ہے دیکھ لیتے ہیں تینوں ہی چاروں کلمات جو ہے تینوں کلمات باب نون سے آئے ہیں تکفرونہ تھا ٹھیک ہے جی تکفرونہ میں یہ نون زبرنا اس لا نے آ کر نون اعرابی کو گرا دیا گویا یہاں سے واو کے بعد ایک نون اعرابی گرا ہوا ہے یہ نون یہ نون اعرابی نہیں ہے یہ نون مفتو ہے اور یہ نون مقصور ہے گویا یہ نون وقایا ہے یہ نون وقایا ہم کہیں گے اس کو اس نون کو میں اعرابی دیتا ہوں کہ یہ نون وقایا ہے تو تکفرونی آگے ایک یا ہے جو کہ مخزوف ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے اور مخزوف ہے چھوپی حضف کی ہوئی ہے سقالت کی وجہ سے اگر ادروائز یہ کلمے میں موجود ہے پوری آیت مبارکہ میں اس یا کا معنی آ رہا ہے یہ یا نہ ہوتی اگر یہ تکفرون نہ ہوتا تو پھر یہ لائن نہیں بھی نہ ہوتا نفی ہو جاتا تو یہ نون کی زیرہ میں بتا رہی ہے کہ یہ ایک تو لائن نہیں ہے اور اس کے بعد ایک ضمیریہ چھوپی ہوئی ہے یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق ہر کلمے کی بحث آگے چلتے ہیں علم نحو جی علم نحو میں فسیحہ کو میں بتا چکا اذکرو یہ کلمہ ہے تم یاد کرو سو تم مجھے یاد کرو اذکرو تک تو معنی ہے تم سب مجھے یاد کرو تم سب کون ہیں فائل کیا ہے یہ واؤ جو ہے نا ضمیر اس کو میں ایرو دیتا ہوں یہ لکھا ہوا ہے ہم نے یہ واؤ ضمیر ہے اس واؤ ضمیر مرفوح ہو کر اس نے کیا بنا یہ کیا بنی یہ فائل بنی تو گویا یہ ایک جملہ ہے جس میں فیل بھی ہے فائل بھی ہے مفعول بھی بھی ہے فیل کیا ہے زکارہ یہ یاد کرنا ہے کس نے یاد کرنا ہے واؤ نے واؤ سے جمع کی مراد ہے تم سب حاضر کا سیگھا ہے تم سب یاد کرو کس کو یا کو یا سے مراد اللہ سبحان و تعالی ہے اللہ تعالی فرمارے ہیں کہ تم یہ تم سب یاد کرو مجھے تو تم مجھے یاد کرو تو جواب عمر کیا ہے جواب میں کیا کرے گا اللہ تعالی اگر آپ یاد کرو گے تو وہ آپ کو یاد کرے گا اذکر کم تو یہ ذکرہ یذکرو سے اذکر میں اذکرو میں انتظمیر مرفوع مستطر ہے چھپی ہوئی ہے تو یہ فائل ہے یہ جملہ پورا ہوا اور پھر یہ دوسرا جملہ جو کہ جواب عمر ہے فیل فائل اور مفہول تو یہ انتظمیر سوری یہ انتہ نہیں ہے یہاں پہ گلتی ہو رہی ہے ہم سے آنا واحد متقلم کا سیغہ ہے آنا زمیر مستطر ہے تو میں یاد کروں گا وہ فائل ہے فیل کیا ہے زاکرہ کس کو یاد کروں گا کم ضمیر منصوب متصل جو کہ مفعول بہی بان رہی ہے یہ منصوب ہو کر یہ ہے مفعول بہی اور یہ ہے کم ضمیر تو گویا یہ بھی فیل فائل اور مفعول بنا فیل مزار مجزوم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں آئین علام کلمہ مجزوم ہے تو گویا دو جملوں کی آپس میں ربط قائم ہوا یہ فیل امر ہے یہ جواب امر ہے امر کیا ہے تو تم مجھے یاد کرو جواب میں کیا ہوگا میں تمہیں یاد رکھوں گا یاد رکھنے کے ساتھ اور کیا ہے و و شکرو لی پھر کیا ہوا اشکرو اشکرو فیل یہ مرفوع متصل ہے اور یہ اس جملہ میں فائل بن رہی ہے فیل کیا ہے شاکر تم سب شکر کرو کس کا میرا یہ یاد جو ہے یہ منصوب متصل ہو کر مفعول بھی تو ترجمہ ہوا اور میرا شکر ادا کیا کرو پھر یہ حکم ہے فیل امر اس امر کا دوبارہ حکم جو ہوا ہے اس کے ساتھ آگے والا بھی جواب امر ہے یا نہیں وہ دیکھ لیتے ہیں واؤ عطف ہے آگے ہے لا تکفرونی گویا یہ جواب امر نہیں ہے اور ایک امر ہو رہا ہے امر اور نہیں یعنی کسی کام کے کرنے کا حکم اور کسی کام کے نہ فائل اور مفہول مکمل ہوئے آگے کہا جی لا تکفرونی تکفرون میں ہم نے دیکھا کہ یہ واؤ ضمیر جو ہے یہ ہے مرفوع متصل اور یہ مرفوع ہو کر یہ فائل بن رہی ہے کافرہ یہ فیل ہے اس فائل نے یہ فیل کیا اس مفہول بھی پر کیا یا نہیں کیا لا کہہ رہا ہے نہ کرو نہ کرنے کا حکم دے رہا ہے تو گویا یہ تھا تکفرون یہاں تک فیل اور فائل مکمل ہوئے لا تکفرون نون کو چھوڑ دیں آپ تم ناشکری نہ کرو اس کی میری یا یہ یا جو ہے یہ ہے منصوب متصل یہ منصوب ہو کر کیا بن رہی ہے مفہول بھی مفہول مفائل خمسہ سب منصوب ہوتے ہیں گویا یہ منصوب ہے تو ہم اس کو مفہول بنا رہے ہیں یہ مرفوع ہے تو ہم اس کو فائل بنا رہے ہیں تو فیل فائل اور مفعول بھی اور تم تم سب یہ واہو سے مراد ہے تم سب نہ ناشکری کرو میری یہ یہاں ہے جس کا معنی میری ہے جو کہ یہاں پہ مخضوف ہے حضف کی ہوئی ہے تو اور میری ناشکری نہ کیا کرو تو یہ دونوں گویا ریڈ کلر کے حکم ہوئے یہ بھی ریڈ کلر ہے یہ بھی حکم ہے تو تم مجھے یاد کیا کرو میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو تو میں یہ جواب عمر ہے اور پھر یہ باؤ عطف ہے کس پر پھر یہ مفعول بہی ہے محلن منصوب ہو کر پھر یہ تینوں ہی جملے مفعول بہی بنے جی جب ہم نے کہا یہ محلن منصوب ہو کر یہ جملہ مفعول بہی ہے اور یہ اس کا جواب عمر ہے یہ جملہ تو اس واؤ عطف کے ذریعے پھر یہ محلن منصوب ہو کر مفعول بہی عطف ہو کر پھر یہ مفعول بہی گویا یہ ایک مرقب عطفی بن رہا ہے جن سب کو ہم نے مفعول بہی کہا محلن منصوب کہا تو کیوں کہا اس کا علماء لکھتے ہیں کہ یہ فا الفصیحہ ہے جس کی جو کسی شرط مقدرہ کے بعد آتا ہے تو وہ شرط مقدرہ کیا ہے اس کی تقدیر ہے کہ عزا کے بعد وہ آرہا ہے تو گویا اس عزا کے بعد یہ جملہ پورا جیسے میں نے پڑھا علماء کی یہ تفسیر کا بیان ہے یہ یہاں پہ فائل ہوا آنا اور کہنا لکم متعلق ہوا اور اس کا مفہول بہی کیا ہے وہ یہ مفہول بہی ہے یہ پوری آیت اس کا مفہول بہی بن جائے گی تو میں تمہیں کہتا ہوں کہو کیا کہو یہ کہو تو گویا یہ جو یہ پورے جملے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اقولوں کا مفہول بہی بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق تعافرمائے وما علینا اللہ البلا اللہ بہی بہی